السلام الرحمن الرحیم ایمان اور امن کے بعد ایمان اور امن کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے اونچی نعمتی ہے کہ مسلمان خوش رہے ہیں پریشان مسلمان کو شیطان دے کر شیطان بڑا خوش ہو لہذا آپ نے ہمیشہ خوش رہنا ہے ہاں خوش رہنا ہے شیطان مسلمان کا دشمن ہے جب وہ شیطان مسلمان کو خفا دیتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے تو شیطان کو خفا کرنا ہے اور اپنے آپ کو پڑھ رکنا ہے شیطان بہت خوش رہا ہے بہت خوش رہا ہے سلام بہت خوش رہا ہے بہت خوش رہا ہے آئینے میں دیکھو بہت خوش رہا ہے کیوں پریشان ہوتی ہے پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے حالات سے پیدا نہیں ہوتی پریشانی خیالات سے پیدا ہوتی ہے حالات سے کوئی حالات میں کوئی پریشانی ہے اس کو کیا کرو ختم کرو کوشش کرو لیکن اگر دردہ سوچ ہوگے بھرونا تو پریشانی ختم ہوگی برگی بڑھے گی تو پریشان مسلمان تو شیطان دیکھتا شیطان بڑا خوش ہوتا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے ہم خوش رہیں گے اور اس کو پریشان ہے لہذا ایمان ہونچی نعمت ہے مسلمان ہو آپ کو امن ہے دشمنی نہیں ہے کس کی دشمنی نہ ہو اللہ دشمنیوں سے بچا ہے آپ کو ہو پھر آدمی اپنے سیاس ہی بھی ڈرتا ہے اور آپ کو دیر سے دیر بھی نہیں آتا ہے دیر سے دیر سے نہیں آسکتا ہے دشمنی نہیں ہے تین بری آجاؤ گرم ایمان ہونک کے بعد اللہ کی اونچی جو نعمت ہے وہ کیا ہے آپ خوش آئے بولو کیا ہے آپ خوش آئے امیشہ خوش آئے آگے اس وقت سوابہ خوش رہے سوابہ مست ہے سوابہ ایک دوسرے پر ہنستے ہنستے گر جاتے تھے آہا گر جاتے تھے ہے وہ سوابہ میں نے کرتے تھے گر جاتے تھے آہا اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے جو غلط ہے کیا کہ سوابہ دلت مسجد میں آتے تھے اور سکر کرتے تھے اور سجدہ اور وضو کرتے تھے اور غصر اور طیبوں یہ آپ کے ذہن میں ہے نا آہا دس آشرے پر پر شدہ ہے دس سوابہ جب کو بائی لیل دنیا میں کچھ خبری دی گئی کہ یہ جنتی ہے ان دس میں سے سات تاجر ہیں ان دس میں سے سات تاجر ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروانہ ہوتا ہے یہ آج کل ہم چینہ جاتے ہیں نا یہ تھک گئے ایک سوابی سعب رضی اللہ عنہ چینہ تین مرتبہ گئے ہیں ہم جہاد میں تھے جاتے ہیں انڈونیشی اور پریشی کے بیجے تیرہ ہزار جزیر ہیں تیرہ ہزار سب مسلمان ہیں بولو سب مسلمان ہیں وہاں جہاد کا کام نہیں ہوا ہے وہاں تبلیغ کا کام نہیں ہوا ہے وہاں مسلمان تاجروں ہیں اسلامی طریقے سے تجارت کر کے تجارت کر کے سب کو مسلمان کرتی ہے تیرہ جتیروں کو یہ جو چینہ میں سکیان ہے سکیان پاکستان سے بڑا ہے سکیان چینہ میں وہ مسلمان ہیں پاکستان سے بڑا ہے تبلیغ اور جہاد سے نہیں وہاں حصولی تجارت کر کر وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں آج ہم چینہ جاتے ہیں ناراض نو بدگاریوں کرتے ہیں شراب پیتے ہیں یورپ امریکہ جاتے ہیں کریٹ کار لیتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفالٹر شو کرتے ہیں ڈیفالٹر بھاک کیا جاتے ہیں انگریز سے ہم نے ڈیڑھ کروڑوں پہ دو کروڑوں پہ ہم لے کے آئے کافر ہیں کافر کے ساتھ دو کا کرنا حرام ہے دس لوپے ان سے کھانا تب بھی حرام ہے یہ اسلام کی بھی بیجتی ہے اور پاکستان کی بیجتی ہے سوہب نے اسلام پہنچایا ہم معبتکاری اندر کے آتے ہیں پتہ ہے وہ یہ سب کچھ اللہ ہم سب کو محفوظ کرنا تو صحابہ نے محنت کی پوری دنیا تک ٹیپ پہنچایا توجہ کنے دل پوری دنیا تک ٹیپ پہنچایا صحابہ نے پہنچایا نہیں پہنچایا صحابہ نے تجارت کی اللہ کیا کیا تجارت کی عبد الرحمن نے عوف بلگر سے مالدان عبد الرحمن نے عوف بلگر سے مالدان تا ہے ان کی چار دینیا تھی ان کا اعتقاد ہو گیا مراز تقسیم ہو گئی چیدہ تقسیم ہو رہی ہے وہ جو سونے کی اینٹے تھی سونے کی اینٹے تھی کہ دس آری وہ چھوٹ گئی ٹھوٹا 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 ٹھوٹ گئی دوسرہ تیسر اتنہ سونہ تا لیکن دیندار بھی تھے اور جلد دیت لہذا دین اور دنیا جماں ہو سکتی ہے ماں احسن دین اور دنیا تجتبع وما اب بغر کفر وال افتاس وبرجولی کتنا اچھا ایک آدمی دیندار بھی ہو مالدان کتنا بڑا ایک آدمی غریب بھی اور بدبل بھی ہو ایک آدمی غریب بھی اور بدبل بھی ہو اللہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ ہو گناہوں سے پریشانی آتی ہے گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے اللہ ہم سب کو پریشانی سے محفوظ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جنتی ہے حضور کے ہم ظرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے پاس چار سو ملازم کام کرتے ہیں کتنا ہے ہمارے دکان میں دو ملازم کام کرتے ہیں بیرے پاس دو ملازم ہیں چار سو ملازم ہمارے مذہب کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے ان کے شبز سمندری جہاد وہ چلتے تھے ریشن کا کاروبار تھا ریشن کا ہمارے مذہب کی امام ابو حنیفہ سات سو سال علماء نے دین کی خدمت کی امامت کی پرانویس کا درست دیا ایک روپیہ نہیں کاروبار کرتے ہیں سات سو سال علماء کاروبار کرتے ہیں اور دین فری پرانویس کاروبار کرتے ہیں اس کے میں علماء کہ تم کاروبار بھی کرتا ہوں میں خود بھی کاروبار کرتا ہوں تاکہ ہم حرام سے بچیں گناہ سے بچیں لہذا پریشانیاں گناہوں کی سے آتی ہے گناہوں کو چھوڑنا ہے اگر آپ ہمیشہ خوش رہنا چاہتے ہو ایمان کے بعد امن امن کے بعد خوشی اگر آپ ایمان آپ میں ہے امن بھی ہے خوشی چاہتے ہو تین کام کرو کرو بتو تین بات ہیں یا نہیں بتو ایک چاہتے کبہ میں مینان کرو تو میں نے کہا تین بات ہیں تو اور بات ہیں تین بات ہیں تو اور بات ہیں اس طرح میں بولنا تو میں نے کہا بس کرو ہو تین بات ہیں بتو تاکہ امیشہ پوشی حریک المعنی بس کرو وہ آبر rural تین بات ہیں میں نے کہا صبر کرو آپ میں شرک مریتا ہو جو تو بلو تین باتوں پر عمل کریں گے تس منٹ آپ نے گناہ کیا پیس منٹ تکیب لئے پیس منٹ آپ نے گناہ کیا چاریس منٹ میں انتظار کرو سب اپنے دماغ خراب ہوگا گناہ سے اپنے دل اور دماغ کو اپنے خوش کر دیا پھر پریشانی ہے اللہ ہم سب کو پریشانی سے محفوظ کرو اب خوشی سماؤں صحابہ ہنس دیتے خوش رہے دیتے کاربار کر دیتے ہنس دیتے ایک لاکھ چوبیس ہزار سحابہ ہیں تو خوش تے تب تو سب تیچر چر بیوی تین سحابہ ہیں ان کی ایک بیوی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار سحابہ کی کتنی بیوی آئیں تو خوش رہتے تھے ہم غمولادی تو یہ کام نہیں کر سکتا لیکن خوشہ لوگاں ہے کاربار جب دماغ آپ کا خراب ہو آپ کیا شہر ہے سحابہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار سحابہ نے چار 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 دیتے تین سحابہ کی نیک ایک بیوی تھی بس بن سعود ابو رینا اور ابو سر رضی اللہ عنہ چار 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 اہو بکر کی ساہ عمر کی آٹھ عثمان کی آٹھ علی کی نو حسن حسین کی تیس تیس اللہ ایک مردد علی و ذرنہ نے کوفہ میں دے دان خلاف بکوفہ بنایا تو ممبر پر کہا ہے اے لوگو میرے یہ بیٹا جو حسن ہے حسن امام حسن یہ میرے یہ بیٹا ہے لَا تُذُوِّجُوہُ بَنَاتَكُمْ ان کو اپنی بڑکیاں مگدو انہو مطلاق یہ موطلاقی ہوئی طلاقی دے ہیں طلاق موط دیتا ہے سبت دو ان کو بیٹیا بس طلاق دیتا ہے روائی کر کے طلاق دیتا ہے کوفہ ورنہ میں کہا اہلِ بیت طلاق دے ہم پھر دے طلاق دے ہم پھر دے طلاق دے پھر دے کوفہ والے بہت محبت کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے ساتھ تبارہ میں آپ کو علی رضی اللہ عنہوں کے نو بھی ہوئی بیس نو بھی ہوئی تو فرماتے ہیں کہ سوابت خوش رہتے تھے دنیا میں کاروبار کرتے تھے اے سوابہ روتے تھے آخرت کی تحجیب پڑھتے تھے روتے تھے قبر کے سامنے روتے تھے پدھے شام دیتے تھے آخرت کیلئے قبر کے لئے دنیا میں خوش رہتے تھے ہم بھی دنیا میں خوش رہیں گے اب تین باتیں سنو سنو کیوں سنو سنو کیوں سنو بولوں عمل کریں گے انشاءاللہ تین باتوں بل عمل کریں گے انشاءاللہ زبان پاک پیٹ پاک نارا پاک زبان پاک غیبت چبلی گالی سے غیبت چبلی گالی بنا بھی ہے اس سے سائکالوں بھی نفسیاتی امراض بھی پیدا ہوتا ہے غیبت چبلی گالی یہ دل میں آمی بغد اور حسن سے بولتا ہے کسی کے خلاف بات بکتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے دماغی اور جسمانی کمزور ہوتا ہے آپ دل میں سب کیلئے محبت کریں سب رکھیں سب کیلئے محبت اور سب پر اچھا گمان کریں آپ کو اللہ طاقت رہا کرنا ہے بہت گمانی کروگے بغض حسن اپنے دل اور دماغ میں پالوگے آپ کی دماغی قوت ور پاور یہ کمزور ہاں ہر ایک پر اچھا گمان کرو اس نے مجھ سے پیسے گئی اور اس نے میری زمین ماری اس کو جہاں سے آپ پکڑو دو دن تھا یہ کام کرو ویسے کمزار دے رہو جس کے ساتھ آپ کی میری لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ کوئی لیندے میں اے وی ایک آدمی آپ کو بڑا رکھتا ہے اب تو آپ کو بسو تقلیق ہے دماغی بھی بہتا ہے اب خوش رو اپنے آپ کو خوش رکھو بول انشاءاللہ زبان پاکی پر چکلی گئے جس سے خوش رو پیٹ پاک حرام سے پیٹ میں حرام ہے آپ کو خوش نہیں دیں تین شرمگاہ پاک بدکاری سے اور اس کے ساتھ ملا ہو ٹیک موبائل پاک فہاشی سے شرمگاہ پاک بدکاری سے موبائل پاک فہاشی سے یا تو موبائل پاک فہاشی سے شرمگاہ پاک بدکاری سے بدکاری بلہ ہے آپ سب کو بدہ ہے حرام لے لیکن میں آپ کو اسی چیز بتاتا ہوں خضور برمت اللہ محسن برگی ہوئے سبی کم نہیں یادنوی شرمگاہ کو پاک فرما میں نے کام آسان پاک شرمگاہ پاک ہوگی کام آسان ہوگی میں شرمگاہ پاک ہوگی سارے کام آگے درست درست خراب دماغ ساف زبان پاک پیٹ پاک نارا پاک تجمبین پاک ہمیشہ پڑھو پورا عمر کریں گے شاید اب میں آپ کو اچھی بار سناتا ہوں آخرین بار یہ تھی رجبازار مریز دلہنوں کے کپڑے بناتا ہے یہ سارے میں نے دوست پور مرید ہے اور یہ دیکھا وہ بیٹھتے ہیں دوست بھی ہیں تو مجھے اس میں دولہ کو پہتی ہے کتنے بھی ان لگا ہے دولہ کہنے موسم نے بہت پریشان رہتا میں نے آپ کا یہ بیان سما زبان پاک پیٹ پاک نارا پاک ٹچ موبائل پاک اس پر میں نے عمل کیا اب میں نے چھے بچے چھے بچوں میں نے مجھے سکون نہیں تا کہے کتنا خوش ہو گیا ہوں ہمیشہ خجرے اور آپ کو دعائے دیتا ہوں لے لو یہ دولہ خود حدیم کے سمت زبان پیٹھو نہ بھی مجھے پیٹھو کہ وہ سب ہی زبردست مصطح ہے جس جس تو میں نے انسکو بتایا اتنا کہا ہوا گناہوں کو جیسے پریشانی گناہوں کو جیسے پریشانی تو اللہ سکون اطاف فرمائیں گے آپ کو چاہیے تو گناہوں سے گناہوں کو جیسے پریشانی گناہوں کو جیسے پریشانی آتی ہے تو بس ایک کام آج کرلو پہلا اشراک پہلا پہلا گزر گئی یہ اوچھی راتے ہیں بابر کفراتے ہیں اے ایک کام کرو آج کے بعد پوری زندگی ان تین چیزوں کو پاک رکھو اور ایک کام کرو کہ پوری زندگی ہمیشہ اور عیت کے دل اور پوری زندگی جس طرح مذجد بھری ہوئی ہے انشاءاللہ اسی طرح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر رہے گی تو اپنی اوپر جرمان رکھیں گے دس دس رکات نفل لیکن فجر کی نماز پاولدی سے پڑھیں گے ہاتھ پڑھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز جس اس نے فرمایا انشاءاللہ ہاتھ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے لطیفہ سلام بلکیٹ کو جانتے ہو بلکیٹ بلکیٹ کو جانتے ہو دنیا کماندار ہے اس نے کہا کہ میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں رات کو جنتی سوتا ہوں اور صبح چینہ آئے وہ چینہ ترے گا صبح صبح رہے اورتے ہیں رات کو جنتی سوتا ہے پوری دنیا بلکیٹ وہ کون ہے جس کے پاس فیس بک میں آٹ ہے آٹ فرنڈ ہے کس کے فرنڈ آٹ ہے فیس بک میں ضرور ہے تابعید ہوتا ایک مشہور آدمی ہے نفسیت کا مزوری دی کس کے فیس بک کے فرنڈ آٹ ہے کتنے ہیں کہیں ساں کا ہوت ضرور ہے چھوڑو جائے وہ آٹ فرنڈ ہے نہیں ہاں ایک چھوڑو جائے کرم اسراف نہیں کرنی ہے اور ہم لوگ یا اللہ ہم کو حضرت یا اللہ ہم کو حضرت یا اللہ ہمارے گناہ کو دعا یا اللہ ہم سب کو دین پر جلنے کی توفی یا اللہ ہم سب کو پانچوں پہ نماز سب الفجر کی جماعت کے ساتھ اور نہیں توفی مسئلہ یا اللہ ہماری زمانوں کو پاک فرما بلو آمین یا اللہ ہماری زمانوں کو پاک فرما ہمارے پیٹوں کو پاک فرما ہماری شرمگاؤں کو پاک فرما ہمارے موبائل کو پاک فرما آج کے بعد اس پر عمل کریں گے اللہ اللہ اب اپنے گھروں میں جو سولو سکتے جا سکتے جا